بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورس امید سب خیریت سے ہوں گے اللہ پاک ہم سب کو اپنے زمان میں رکھیں آمین تو ویورس آج ہم نے مطلب ہم نے پتیلے میں بنائی ہے چکن بریڈ جو کہ بہت تھی مزے کی اور پرفیکٹ بنی ہے اچھی طرح سے تو ہم پتیلے میں بھی کیسے اچھی بریڈ بنا سکتے ہیں تو دیکھیں میں نے فش کے شیپ میں بنائی ہیں دو اور ایک جو ہے راؤنڈ شیپ میں بنائی ہے دیکھتے ہیں ریزلٹ کتنا اچھا آیا ہے اس کا تو دیکھیں کتنی اچھی بنی ہے بلکل جیسے ہم آون میں ہی بناتے ہیں بلکل بیسی بنی ہے اور سٹفنگ بھی بہت ہی تیسٹی بنی ہے ماشاءاللہ تو آپ دیکھیں کیسے ہم نے یہ ریڈی کی ہے تو آپ انگریڈینٹس روڈ کر لیں سب سے پہلے ہم دو بنائیں گے اس کے لئے میں دو کپ ہم نے میدہ لیا ہے آل پرپرز بلوڈ جو ہے وہ لیا ہے ہم نے اچھی طرح سے چھان لیں گے اور اس پہ ہم ایٹ کریں گے یسٹ ہم نے دی ہے دو ٹیبل سپون اور سالٹ ہم نے ٹیسٹ کے حساب سے ہاف ٹیبل سپون لیا ہے اور ون ٹیبل سپون لیا ہے ہم نے چینی شگر تو یہ چیزیں اس میں اٹ کر کے اچھی طرح سے مکس کریں گے اور ہم جو پانی اور ملک جو ہے وہ روم ٹیمپریچر پر ہی رکھا ہوا وہ ہی اٹ کریں گے نہ گرم ہے اور نہ ہی ٹھنڈا ہے تو ہم نے دودھ اٹ کیا ہاف کپ دودھ تھا اور کوارٹر کپ جو تھا دو ٹیبل سپون کے برابر ہم نے آئل اٹ کیا تو کپ پیدا تو اس حساب سے دو ٹیبل سپون ہم نے آئل اٹ کیا اچھی طرح سے ہم مکس کریں گے ان سب چیزوں کو سب چیزیں جیسے یک جان ہو جائیں تو ہم تھوڑا تھوڑا پانی اٹ کر کے اور اچھی طرح سے ہم ڈوب تیار کر لیں گے پانی تھوڑا تھوڑا کر کے یوز کریں گے جیسے ہم نورمل روٹی کارٹا بناتے ہیں میں سے ہی بنتا ہے کوئی کارس ٹرک نہیں ہے اس میں تو اچھی طرح سے مسل مسل کر اس کو مکس کریں گے تو جب تک ہمارا آٹا ریڈی ہو رہا ہے تو ویورس پلیس ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور لائک اور شیئر ضرور کریں اور بیل کو پریس کرنا پلیس نہ بھولیں تینک یو اور کومنٹ میں ہمیں ضرور بتائیں کہ کیسی لگی ہے ہماری ویسپیز تو یہ ہمارا ڈو ریڈی ہو رہا ہے ہم ڈو کو ریڈی کر کے اور کسی گرم جگہ پہ رکھیں گے ڈیٹھ گھنٹا یا دو گھنٹا تو میں اس کو بند اوون میں ہی رکھوں گی کیونکہ اوون سے زیادہ گرم جگہ تو کوئی نہیں ہے تو ایسے ہی جلدی ریڈی ہو جائے گا تو ہم بنائیں گے بھی سٹیفنگ سٹیفنگ کے لیے ہم نے آنین ادرک لیسن لیا ہے ہری مرچے لیے اوہرا دنیا اور ہم نے چکن لیا ہے جس کو ہم نے بوائل کر کے اچھی طرح سے شرٹ کر لیا تھا اور یہ ہم نے دو چمچ لیے ہیں میدہ سفید مرچے چلی فلیکس لال مرچے ایک اٹھی ہوئی اور نامک یہ چیزیں ہم نے لیا ہے تو ایک ہم نے درمینی آنین لیا تھا چوکے چوپ کر کے رکھا ہوا تھا وہ اس میں ہٹ کریں گے تین ٹیبل سپون ہم نے اس میں آئیل ایٹ کیا اور اچھی طرح سے ہم ان کو کوک کریں گے براون نہیں کریں گے بس اچھی طرح سے کوک کرنا ہے چنجر گھالک ادرک لیسن ایٹ کریں گے گھٹا ہوا ہو یا پھر پیسٹ ہو جو بھی ہو آپ ایٹ کر سکتے ہیں ان تینوں چیزوں کو اچھی طرح سے کوک کر کے اور پھر ہم اس میں ایٹ کریں گے میدہ میدہ ہم نے ایٹ کیا اور اچھی طرح سے اب ہم میدے کو فرائے کریں گے اچھی طرح سے ملک ایٹ کریں گے تو دیکھیں ملک ایٹ کرنے سے کتنی اچھی ہماری گاڑی سی پیوری بن گئی ہے اس پر میں نے تھوڑی سی یکنی جوتی وہ بچا کے رکھی ہوئی تھی چکن کی ووٹ کریں گے چکن سٹوپ بہت ہی مزے کی ماشاءاللہ سے یہ بنتی ہے آپ ضرور ٹرائے کیجئے یہ والی جو میری ریسپی ہے جب یہ فولو کریں گے تو بہت ہی مزے کی چکن بریڈ بنا سکتے ہیں تو ابھی ہم اس میں چکن ایٹ کریں گے میں نے مصالے جو ہے اس میں اپنے پاکستانی جو ہمارا ٹیسٹ ہے اس کو ہی مدی نظر رکھتے ہوئے اس میں ایٹ کیے ہیں کیونکہ ہمیں جو مصالے پسند ہیں وہ ہی یوز کریں گے تو ہاری مرچے بھی ایٹ کر لی میں نے تھوڑا سا تیکھا پن لانے کے لیے کیونکہ ہم پاکستانی لوگ تو جب تک تیکھا چٹ پٹا نہیں ہوگا تو مزہ نہیں آئے گا چکن پاوڈر ایٹ کیا ہم نے ہم نے وائٹ پیپر سفید مرچے لار مرچے کو ٹی وی نمک سالٹ یہ چیزیں بھی ایٹ کریں گے سالٹ ٹیسٹ کے ساب سے جتنا آپ یوز کرتے ہیں اسی ساب سے ایٹ کریں گے اورینڈر لیوز ہارا دھنیا جو کہ مجھے بہت پسند ہے تو میں اس پہ ضرور ایٹ کروں گی آپ اگر نہیں ایٹ کرنا چاہے تو نہ ایٹ کریں اب اس کو ڈرائی سا مسالہ مکس ٹیرم ریڈی کریں گے ملکو ڈرائی ہونا چاہیے کیونکہ بریٹ میں ہم میٹ کریں گے تو اس کو ڈرائی ہونا چاہیے بہت ہی مزے دار سی ڈیفرنٹ سی خوشبو آ رہی ہے تو یہ دیکھیں کتنا مزے کا مارا مکس ٹیر ریڈی ہو چکا ہے اب ہم ڈش آؤٹ کریں گے یہ والی ریسپی ہم افتاری یا سہری میں بنا سکتے ہیں کیونکہ بچے تو اسے باہر سے ہی کچھ آرڈر کرتے ہیں تو اسے اچھا ہم صاف سترے طریقے سے اپنے گھر میں اپنے بچوں کے لئے بنائیں پیزا ہو یا بریڈ ہو کچھ بھی ہم اپنے گھر میں ایزی بنا سکتے ہیں تو یہ میں ڈو نکال رہی ہوں ہوون سے اور میں نے پتیلے کو پر ہیٹ کرنے کے لئے رکھ دیا ہے اب ہم اس ڈو کو اچھی طرح سے گونیں گے تب تک گونیں گے اس کو مکس کریں گے جب تک اس میں شائن آنے لگے وہ جو اس میں آئل ہے وہ نظر آنے لگے بلکل مکس ہو جائے مسل مسل کر اچھا سا ڈو ریڈی کریں گے جتنا اچھا ہمارا ہٹا ہوگا تو ہماری بریڈ بھی اتنی اچھی سوفٹ سی بنے گی ڈو ریڈ ڈو ریڈ ڈو ریڈ ڈو ریڈ ڈو ریڈ ڈو ریڈ ڈو ڈو سب کو بہت پسند آتی ڈو ریڈ ڈو ریڈ ڈو ریڈ ڈو ریڈ ڈو ڈو روٹی ڈو 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 تو مسائلہ اٹھ کرتے ہوئے آپ بیچ سے تھوڑا زیادہ مسائلہ اٹھ کریں اور سائیڈوں سے تھوڑا کم جیسے شیپ جو ہے فش کا اچھا بنے گا اب ہم چڑ چڑی سٹرپ کی طرح کٹیں گے اس کو کٹیں گے دیکھیں کتنی آسان ہے ریسپی اور ہم اسے فش کا جسے فیس ہوتا ہے اسے پہلے بنائیں گے اور اس ٹٹس کو ایک دوسرے کے اوپر اسے رکھتے جائیں گے اس طرف سے پھر اس طرف سے پھر دوسری طرف سے جسے مچوٹیا بناتے ہیں بالکل ایسے ہی تو یہ ہماری پیاری سی فش ریڈی ہے کتنی پیاری ہے ماشاءاللہ بہت ہی پرفیکٹ بنی ہے اب ہم اس کا ٹیل بنائیں گے ایک ایک سے اس کو اوپر سے ایک لگائیں گے اس سے بیکن کے بعد اس میں اچھی سی شائن آئے گی اور اچھا سا کلر اچھا طرح سے ہم سب طرف طرف سے اس میں لگائیں گے لیکن وائٹ دل اس کے اوپر ہم سپرنگل کریں گے بلیک ہو یا وائٹ ہو جو بھی ہو آپ کے پاس دل اور ہم اس کی بنائیں گے آنکھیں کالی مرچوں سے تو دیکھیں مزیدار سا ہماری فش ریڈی ہے اسی طرح ہم دوسری بھی بنائیں گے اور دیکھیں مزیدار سا ہماری ریسپی بکر ریڈی ہے الحمدلہ بہت ہی پرفیکٹ بنی ہے تو ضرور ٹرائے کیجئے گا اپنے بچوں کو کلائے گا افتاری میں سہری میں اور رمضان کی برکتیں رحمتیں سمیتیے گا انشاءاللہ اللہ پاک ہر کسی کو خوشیوں پر عید نصی فرمائے آمین تو دعا میں یاد رکھئے گا اور اپنوں کا اپنے